بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں افضالہ مدر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا کلوت ایکسپرڈ چینل عشاء شال کا والم آپ کو ایک بار پھر ایک نیو رائیول کے ساتھ آپ کو دے رہے ہیں اور یہ پرنٹڈ لیلن ہے تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل ہے اس کا ریٹ آپ کو بوزر کی پرنٹ کے ساتھ ہی آپ کو یہ ریٹ آپ کو ملتا جوتا اس کا ملے گا کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں ہے صرف تیرہ سو اصیر پیک آپ کو سوڑ ملے گا اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ ڈیجیٹل ہے عشاء شال کا بینہ لیاس کا یعنی کہ ارجنل والم پرنٹڈ لیلن میں یہ آپ کو ملے گا تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسٹمر کچھ ہمیں اتراز کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی ویڈیو بڑی لینٹی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم پوری دیکھ نہیں پاتے تو آپ ہمیں گاڑ کر دیں کیا ریٹ ہے اور یہ کس طرح جوہ وہ ملے گی تو معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کسٹمر اس طرح آتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم دینے کا وہ بھی ہم سے ٹائم نہیں دے پاتے ہیں ان کو ہم مس کر دیتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ ویڈیو دیکھ کر نہیں آتے تو اس وجہ سے ہم آرڈر نہیں لے پاتے انڈرسٹڈ بات ہے آرڈر پھر کینسل ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوتی ان کو جو ہے ہمیں تقریباً بارہ چودہ بلکہ بیس اکیس جو ہے وہ قیسن کے آنسر جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھے گا ہے جو آپ ویڈیو اگر کمپلیٹ دیکھیں گے اس میں آپ کا فائدہ ہے جو چیز آپ نے ہم سے پوچھنے ہوتی ہے وہ آپ ویڈیو دیکھے اپنا ذہن بنا کے کنفرم کر کے ہمیں آرڈر کرنے میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ سانی ہے تو اس میں زیادہ آپ کو فائدہ ہے اس میں یہ آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ یہ آپ کو اس کی جو ٹروزر کی جو کٹنگ ہے وہ آپ کو ملے گی ڈائی گاز سوا دو میٹر اور ڈائی گاز یہ آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ بات سمجھنے والی ہے اس لیے ہی اس کا جو ہے ریٹ کم ہے کیونکہ جب چار گرے کپڑا کم ہو گیا تو انڈرسوڑ بات اس کا ریٹ بھی نیچے آ گیا تو جو بوزر پرنٹ لیلن ہے وہ ساڑھے سات میٹر ٹوٹل ہوتا ہے اس کا شلوار کا جو کپڑا ہے وہ چار گرے انہوں نے جو ہے وہ کم کر دیا ہے سوا سات میٹر اس کا ٹوٹل گزانہ ہے اگر اس کو گاز میں کنورٹ کریں تو یہ تقریبا جو ہے وہ آٹھ گاز جو ہے وہ اس کا کپڑا جو ہے وہ بن جائے گا بلکہ آٹھ گاز سے اوپر چلا جائے گا اس کا کپڑا تو ماشاءاللہ والیم بہت عبردست ہے صرف تیرہ سو سیر پہ اس کا جو ہے سات رنگوں کا سیٹ چھوٹا سا سیٹ ہے زیادہ ہم نے جو ہے وہ بڑا سیٹ اس میں نہیں لگایا یعنی کہ زیادہ رنگ جو ہے وہ ہم نے نہیں لگائے کیونکہ ڈیزائن جو ہے وہ کچھ آکور ڈیزائن تھے اس وجہ سے نا پسند آنے کے وجہ سے آپ کو صرف سات رنگوں کا سیٹ آپ کو دے رہے ہیں سلیوز اس کے آگے لیلن کی کوالٹی جو ہے وہ آپ کو اچھی ملے گی اور آپ کو اس میں ایک ضروری بات جو ہے یہ والی کہ جو بین لحاظ کے والیم آتے ہیں لیلن میں یہ آپ کو سمجھنے چاہیے باتیں جتنی بھی ویڈیو میں ہم باتیں کر چکے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ساری کے ساری سننی چاہیے اس میں آپ کا فائدہ ہے بین لحاظ کی جو لیلن ہوتی ہے وہ زیادہ موٹی لیلن نہیں ہوتی جس طرح کے عام کوئی دوسرے گھر لگا لیں زیادہ موٹی لیلن جو ہے وہ کچھ کسٹمر لائک کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو یہ ان کی بغیر کلف کے لیلن ہوتی ہے یعنی کہ اس کو کلف نہیں لگی ہوتی ٹھیک ہے جی یہ لیلن آپ کو جو دکھا رہا ہوں اصل حالت میں موجود ہے اس کو کلف نہیں لگی تو ریٹ کی بات کر لیں پھر آپ سے یہ آپ کو ایک اور اس کا سارا دیدت ہے کہ ساڑھے تیرہ سرپے بوزر پرنٹ کا جو ہے وہ ریٹ ہے وہ ڈیجیٹل بھی نہیں ہوتی اس کے ڈیزائنوں میں بھی فرق ہوتا ہے یہ ڈیجیٹل بھی ہے اس کے ڈیزائن بھی بہت زبردست ڈیزائن ہے کیونکہ یہ بین علیہ السلام کا مال ہے بین علیہ السلام کا مال آپ کو پتا ہے کہ یہ طریف کے قابل ہوتا ہے اس کی کوئی اسی بھی کلیکشن آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ ساری کے ساری ورائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ پسند آئے گی یہ اس کا دپٹے کا ڈیزائن ہے دپٹہ بھی آپ کو اس کا پورا ملے گا سوا دو میٹر کا دپٹہ ڈھائی گز بن جاتا ہے پونے تین میٹر کی شرٹ جو کہ سوا تین گز جو ہے سوا تین گز جو ہے اس کی شرٹ کا گزانہ بن جاتا ہے پونے تین میٹر ٹھیک ہے جی اور جو اس کا ٹرولدر ہے وہ ڈھائی گز اور سوا دو میٹر یہ آپ کو جو ہے اس کی کٹنگ ملے گی باقی کلر آپ دیکھ لیں کلر ماشاءاللہ بڑی زبردست ہیں اس میں جی یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ پیچ پنک شیڈ یہ والی بہت پیاری شیڈ ہے یہ آپ کو یہ اس کا کمیز کا جو ہے ڈیزائن ساتھ ساتھ انشاءاللہ سارے کے ساتھ کے ساتھ کرر آپ کو دکھائیں گے یہ اس کے سلیوز آکے بہت ہی زبردست اس کے ڈیزائن ہے اور کمیز کا جو ہے فرنٹ سائیڈ یہ ہے کمیز کا فرنٹ سائیڈ ٹھیک ہے جی بات آپ کو کوئی بھی انشاءاللہ جو کریں گے ہیڈن نہیں ہوگی آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کھول کے بتا دیں گے تاکہ اس میں آپ کے پاس اگر مال آئے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ظال بینے جو ہے یہ والی بات نہیں بتائی تھی تو یہ ہوتا ہے فرق اس میں تو ویسے بھی آن لائن میں جو ہے آپ کا اعتماد اور ہماری امانداری یہ بہت ضروری ہے تو اس میں فائدہ ہے دونوں پارٹیز کے لیے فائدہ ہے کسٹمر کے لیے بھی اور کھول سیلر کے لیے بھی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہے کلر کٹ آپ کو صحیح طریقے سے بتا دیں گے نیکسٹ جو آرٹیکل ہے وہ آپ کو دکھا دیں یہ والی جو آپ کو شیٹ ابھی کھول کے دکھائی یہ تھوڑا سا مجھے فائلٹ نظر آیا تھا لیکن انشاءاللہ آپ کو فائلٹڈ مال کوئی نہیں کوئی سوٹ آپ کو نہیں ملے گا سارے کے سارے فریش آپ کو ملیں گے کیونکہ لڑکوں جو ہے مال کی جو کٹنگ کرتے ہیں ان کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت آپ کو کوئی فائلٹ نظر آتا ہے تو اس کو کم از کمہ میں دکھایا کریں اس کو پارسل میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اگر ہماری نظر پڑ جائے تو مال جو ہے وہ ہم خراب کسی کو بھی نہیں دیتے اگر خدانہ کا سا خراب کسی کے پاس چلا جائے تو وہ ہم مگوال لیتے ہیں اس کی ڈی سی بھی ہم پی کرتے ہیں واپسی کی پلیسی ہماری ہے واپس مال آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو خراب مال آپ کے پاس جائے گا اس کی ڈی سی بھی ہم دیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ کی جیب سے ایک رپیہ بھی نہیں لگے گا ٹراؤزر آپ کو جو ہے نہیں دکھایا اچھے طریقے سے ٹراؤزر کی جو کوالٹی ہے وہ زبردست لگی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو ملے گا ٹراؤزر اس کا اچھی چیز ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ کو سٹیمپ بھی نہیں دکھائی سٹیمپ بین لیاز فیبرکس یہ والا لکھا ہے جو کہ اشاءاللہ کے ہر والیم پر یہ والی سٹیمپ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے جی پچھلے جو پریویس والیم جتنے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں سب کے اوپر آپ کو سٹیمپ دکھاتے رہے ہیں لیکن باتوں باتوں میں جو ہے آج سٹیمپ دکھانے کا موقع نہیں ملا تو سٹیمپ آپ کو اس میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں دپٹے کا ڈزائن آپ دیکھ لیں بڑے سندر ڈزائن ہے خوبصورت فریش بلکل فریش ڈزائن ہے اور نیو رائیول ہے سارے کا سارا اس میں بھی آپ جو ہے سٹیمپ دو پٹے کی دیکھ لیں بین لیاز فیبرکس ٹھیک ہے جی یہ آپ کو ملے گا نیکس آرٹیکل جو ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جی ہے گولڈن شیڈ سکن گولڈن شیڈ یہ اس کے سلیوز آگے یہ اس کے آگے سٹیمپ ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کمیز کا فرنٹ سائیڈ اس میں آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ جتنے بھی مال آپ کو دے رہے ہیں اگر کسی کے لینڈھ چھوٹی ہو آپ کو ساتھ ہی جو ہے وہ بتا دی جاتا ہے اس کی لینڈھ پراپر ہے کیونکہ پونے تین میٹر جو ہے شیڈ کا گزانہ ہے تو یہ ہے اس کی بینک سیڈ لینڈھ کا ایشو ہے جو ہے وہ آپ کو نہیں آئے گا اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے تو یہ ہے اس کا دپٹا اس میں آپ جو ہے سوٹ کی جو کوانٹیٹی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ساتھ سوٹ چودہ سوٹ اکی سوٹ پورا سٹ لینا آپ پورا سٹ لے سکتے ہیں چھے سوٹوں کی کٹنگ ہے تو ماشاءاللہ مال زبردست ہے جتنے اچھے یہ ڈزائن آپ کو دکھا رہے ہیں یہ انشاءاللہ منٹو سکنٹو میں یہ والے نکلنے والے جو ہے وہ سیل ہونے والے لائٹ پنک شیڈ گلے بسی شیڈ اس کو کہتے ہیں جو کہ کاسنی اور پنک شیڈ کا مکسچر ہوتا ہے اور یہ ہے اس کے سلیوز آگئے ٹھیک ہے جی ڈیجیٹل پرنٹنگ کے ساتھ آپ کو یہ والے مال ملے گا سوپر ایٹر ڈیزائننگ میں آپ کو بلکل نیو رائیول یہ ہے اس کے یہ آگے اس کی کمیز کا جو فرنٹ سائیڈ دامن آپ دیکھ لیں جی ڈیزائن اس کے جو ہے انشاءاللہ بہت زبردست آپ کو ملیں گے اس کی جو ہے یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ پینل بناو ہے خوبصورہ ڈیزائن ہے اور اس کا جو ہے یہ ٹرودر آپ کو ملے گا یہ اس کا دپٹہ ہے اشاء اشائل کے لگا تار جو ہے وہ آپ کو تین چار والیم ہم دے چکے ہیں اس کے بعد بھی ایک والیم انشاءاللہ آئے گا وہ فینسی اس کو تیلی بروشہ کہتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں ملے گا ہو سکتا اس کی ویڈیو کل لگ جائے ملے گا ضرور انشاءاللہ نیکسٹ آرٹیکل جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں سی گرین شیڈ ہے یہ والی فروزی سی گرین ڈیزائن جو ہے آپ کو کوئی ڈبل ڈیزائن نہیں ملے گا سارے کے سارے سنگل آپ کو ڈیزائن ملیں گے یعنی کہ کوئی جو ہے ڈبل ڈیزائن نہیں آئے گا آپ کے پاس سارے کے سارے دیزائن آئے گے سیپلی ڈیزائن کلیکشن ماشاءاللہ بہت ابردست ہے بلکل ڈیسنڈ ڈیزائن ہے کوئی زیادہ اس میں اوور ڈیزائن نہیں ہے بڑے پیارے ماشاءاللہ یہ ڈیزائن آپ کو ملیں گے اور یہ ہے اس کی بیک سائیڈ ٹھیک ہے جی یہ آپ کو بیک سائیڈ ملے گی پینل والی اور یہ اس کا ٹروزر ہے تو یہ اس کا دپٹہ ہے اس کے بعد لاسٹ آٹیکل جو ہے وہ کیمل شیڈ کا ہے مسترڈ کیمل شیڈ بہت پیاری شیڈ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دپٹے کی ایک سائیڈ ہے اور یہ دپٹے کی ہے دوسری سائیڈ ٹھیک ہے جی لاسٹ آٹیکل کیمل مسترڈ شیڈ یہ کمیز کی بیک سائیڈ ہے کمیز کی فرنٹ سائیڈ ڈیزائن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ڈیجٹل پرنٹنگ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے آٹسٹنڈنگ ڈیزائن ہے اور یہ ہے اس کے یہ سلیوز آگئے اس کی جو سٹیمپ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں سٹیمپ ماشاءاللہ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی صرف ٹراؤزر جو سادہ ہوتا ہے اس کے اوپر سٹیمپ جو ہے وہ نہیں ملے گیا باقی دپٹہ اور شیٹ اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کوئی بھی برینڈ ہے سادھی شیٹ کے اوپر سٹیمپ نہیں لگتی تو دپٹے اور شیٹ کے اوپر جو ہے وہ سٹیمپ لازمی لگتی ہے یہ اس کا دپٹے کا ڈزائن ہے بڑا خوبصورت ماشاءاللہ دپٹے کا ڈزائن ہے پرائز انشاءاللہ آپ کو بہت مکول دی جارہی ہے تو یہ دپٹے کی دوسری سائیڈ ہے بڑے سائز کے دپٹے آپ کو جو ہے انشاءاللہ ملیں گے بارڈر بھی انہوں نے بڑے زبردست ہیں آئیے اس کی جو ہولسل پرائز ہے اس کی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل پرنٹ ڈیجیٹل پرنٹ لیلن تھری پیس اشاہاللہ یعنی کہ بینلیاز کا حوالی ہے ٹھیک ہے جی کوالٹی ماشاءاللہ نوڈوٹ بہت زبردست ہے پرائز بہت مناسب ہے ساڑھے تیرہ سرپے بوزر پرنٹ کا ریٹ تھا اور اس میں صرف اور صرف تین تیس سرپے کا فرق ہے تیرہ سو سرپے کا سوٹ ملے گا سات سوٹوں کا پارسل چھینمی سو ساٹھ کوریو چارجز ہیں یہ صرف ساڑھے تین سرپے آپ کو جھبہ بیل کھنے پڑیں گے دس ہزار دس سرپے کا پارسل آپ کا بنے گا یہ دس سرپے پہلے لیا جائیں گے یہ ذہن میں رکھئے گا تو اس میں جو ہے چودہ سوٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں انیس سزار تین سو بیس ڈیلیوری چارجز ہیں یہ آپ کے پانس سو سرپے صرف انیس سزار نو سرپے کا پارسل آپ کا یہ ملے گا پورا سیٹ جس بھائی بہن نے لینا ہے پورا سیٹ یعنی کہ تھان جو کہ چھے سوٹوں کی کٹیں گے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس آپشن یہ دی جاتی ہے کہ آپ کا مال یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ کمپرمائز کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں آپ کے پانٹی کے پاس مال جائے گا تو جو مال جائے گا اس کی پانٹ ایڈوانس ہوگی کیونکہ پانٹیوں نے جتنے بھی فیصلہ با پانٹی بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی پرائیوٹ کمپنی نہیں اپنی بنے جس طرح کے ایمین پی لسی ایس وغیرہ یا تی سی ایس وغیرہ اس طرح کے جو ہے کوئی سرس نہیں ہوتی تو اس لیے ان کے پاس جو بھی مال جاتا تو ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ اگر کٹنگ میں مال آپ نے لینا ہے مثال کا طور پر چودہ سوٹ ہے تو آپ لینا چاہتے ہیں اکیس سوٹ یا آپ اٹھائی سوٹ لینا چاہتے ہیں کٹنگ کروا کے ٹھیک ہے جی ون بائی ون سوٹ آپ کو پیک ہو کے آئے گا اس میں یہ ہے کہ آپ ڈاکھانے کے ذریعے میں گواہ سکتے ہیں ڈی سی کام میں ایڈوانس پیمنٹ پر کام ہوگا اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ